کوئی اس پہ دوسری رائے نہیں ہے کہ شایات سہین جن ہمارے گھروں میں رہتے ہیں کن گھروں میں رہتے ہیں اس حلسلے میں چونکہ وقت کی نزاکت اور قلت بھی ہمیشہ آپ کے پاس ہوتی ہے تو صحیح مسلم کی ایک روایت ہی اپنے ناظرین کی نظر کرنا چاہوں گا رسول رحمت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یعنی کوشش کرے کہ وائف کو الگ سے اسلام کرے بیٹی کو الگ سے کرے بیٹے کو الگ سے کرے اور بسم اللہ پڑھتے ہوئے داخل ہو تو اس کے بعد جب کھانا آئے تو بسم اللہ الحمدللہ بسم اللہ الحمدللہ لکمے لکمے پہ اللہ کا ذکر کرے واشروم جاتے ذکر پڑے نکلتے گفرانہ کا پڑے ہوتا کیا ہے جو جن ہوتا ہے نا شیطان وہ اپنے چیلوں کو کہا دیتا ہے لا مبیت لکم ولا عشا آج رات کا یہاں پہ سٹے بھی نہیں ہے اور آج رات کا لنٹ کھانا بھی نہیں ہے ڈینر بھی نہیں ہے کیوں کہ اس بندے نے گھر میں داخل ہوتے بھی اللہ کا ذکر کر لیا اور کھانا کھاتے بھی اس نے اللہ کو یاد کر لیا سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی اس بندے کو ڈینر بھی نہیں ملے گا اس بندے کو سٹے بھی نہیں ملے گا جو گھر میں عموما لوگ کاروبار سے دکانوں سے رات کوئی گھر میں جاتے ہیں تو بالاحتمام جب آپ رات کو گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہوئے داخل ہوں السلام علیکم کی صداق عام کریں آتے جاتے جو ضرورت کا معاملہ ہے ذکر کریں آپ کے گھر میں پھر شیعتین کا بسیرہ نہیں ہوگا اور اگر بندہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر نہ کرے بسم اللہ نہ پڑھے اسلام علیکم نہ کرے غفلت یا جیسے آج کا لوگ موسیقی سنتے ہوئے داخل ہوتے ہیں تو شیطان پھر کہتا ہے کہ آج رات کا سپے آپ کو مل گیا آج رات آپ لوگوں نے یہی رکھنا ہے وہاں پھر وہ بسیرہ ڈالتے ہیں اگر وہ کھانا کھاتے ہوئے بھی ٹی وی کی سکرین پر ہے اس کو کوئی یہ خیال ہی نہیں آیا کہ میں نے بسم اللہ پڑھنی کوئی خیال ہی نہیں گزرا کہ الحمدللہ کہ میرے دسترخان پر اللہ کیتنی رحمتیں لوگ ایک ایک لکمے کے لیے کتنے ستائے گئے ہیں اور کیسے بھیک مانگتے ہیں تو پھر شیطان کہتا ہے کہ آج رات کا تمہیں یہاں سٹیر بھی مل گیا اور آج رات کا تمہیں کھانا بھی مل گیا پھر وہ راتیں بھی وہاں گزارتے ہیں اور کھانے بھی وہاں کھاتے ہیں شیطان کھانا بھی کھاتا ہے کھانا بھی وہ کھاتے ہیں یعنی اثر انداز ہوتے ہیں انسان کے معاش پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں رزق پر بھی اپنا اثر چھوڑتے ہیں تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں جس نے سوال کیا ہے ہزاروں گھرانوں کا نہیں لاکھوں گھرانوں کا اس نے بھلا کیا وہ گھرانے نہیں ہیں نظام صاحب ایک جملہ آپ کی نظر کرتا ہوں ایسے گھرانے گھرانے نہیں ہیں جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہے وہ شیطانی دیرے ہیں اللہ اکبر شیطانی دیرے ہیں اور یقین کیجئے یہی وہ ہماری غفلتے ہیں کہ جب مسلسل تسلسل کے ساتھ ہم اپنے گھر میں قرآن نہیں کھولتے آیت القرصی کی صدا بلند نہیں کرتے اللہ کا ذکر نہیں کرتے آہستہ آہستہ دیکھیں نا گرد ایک روز پڑھی دوسرے روز پڑھی تیسرے روز پڑھی مجھے بتائیے ایک سال یہاں پہ گرد پڑھ رہی اور اسے کوئی صاف کرنے والا نہیں ہے سال کے بعد اس کی کیا پوزیشن ہوگی غلازت بس یہی چیز یہی بربادی ہے اور اگر ہمارے ناظرین میں سے کوئی ایک بھی اس حقیقت کو سمجھ جائے تو جہاں ایمان ہو وہاں نہ جادو ہے نہ کوئی جن ہے نہ کوئی ایسی قصر نہ کوئی شیطان ہے یہ سب غفلتوں کے مارے ہوئے ہیں ٹھیک